نمازگار میرا نام گورب اگروال ہے آپ دیکھ رہے ہیں علی کیونکہ ہمیں ہیں دیش کی پڑی دیش کا نمبر ون شو غازہ یدھ کا جی کسوا دن ہے اور اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ یہ یدھ کےول اسریل اور غازہ کے بیچ نہیں لڑا جا رہا بلکہ اس میں کئی بڑے کردار شامل ہیں روس کے راشتر پتی پتن بھی ان میں سے ایک ہیں بلکہ اب تو پتن نے کچھ ایسا کیا جس سے پوری دنیا کے کان کھڑے ہو گئے ہیں غازہ یدھ میں پتن نے بائیڈن کو اوپن چیلنج دے دیا ہے یہ یدھ ابھی کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے اور غازہ یدھ میں بائیڈن کو پتن کے اوپن چیلنج کا سب سے بڑا ثبوت آیا ہے یہ ثبوت موسکو سے آئی یہ تصویر ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں کون کون ہیں یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اس تصویر میں بھائی طرف ہے علی باغیری کانی جو ایران کے اپ ودیش منتری ہیں بیچ میں ہیں مدی پور میں روس کے وشیش دوت مکھائل بغدانوب اور داہینی طرف حماس کے انتراشتریے سنبندوں کے پرمک موسیٰ ابو مرزوگ اسرائیلی میڈیا کے مطابق موسکو میں روس ایران اور حماس کے نیتاؤں کی میٹنگ ہوئی ہے اور غازہ یدھ کے بیچ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ایک ساتھ ایران اور حماس کے نیتاؤں کے سنگ روس جیسے روس جیسے کسی بڑے دیش نے اس کے نیتا نے بیٹھک کی ہے آپ نے موسکو میں ایران حماس اور روس کے نیتاؤں کی میٹنگ کی یہ تصویر جو دیکھی ہے یہ اس یدھ کا ڈائمنشن اس یدھ کے انٹینسٹی سب بڑا کر سکتی ہے آپ کو یہ جو تصویر دیکھی ہے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس بیٹھک میں کیا بات ہوئی ہے اور اس کا مقصد کیا تھا آپ کو بیگ وال پر میں بتاتا ہوں دیکھیں کہ روس ایران اور حماس کی بیٹھک پہلے حماس حماس نے کہا کہ جنگ کی تازہ جانکاری اور یہاں پر ولادمر پتن کی تاریف وہاں پر انہوں نے کی انہوں نے ولادمر پتن کے رخ اور روسی کوٹنیتی کی تاریف کی اس بیٹھک میں مہدی پور میں پتن کے وشیش دودھ جن کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مکھائل بغدانو نے فلسطینی لوگوں کے ادھکاروں کا سمرتن کیا اور گازہ میں مانویے گلیارہ کھولنے کے ساتھ سنگرش ویرام کے لیے روس کی کوششوں کا ذکر کیا تو وہی ایران کے اوپ ویدیش منتری ایران کے اوپ ویدیش منتری نے ملٹی لیٹرزم یعنی بہو پکشواد انتراشتری شانتی اور کچھ خاص دیشوں کی ایک طرفہ کاروائی کا ذکر کیا ظاہر ہے یہاں خاص دیش سے ایران کا اشارہ امریکہ کے لیے ہی ہے دراصل اس میٹنگ کے ذریعے پتن نے بائیڈن کو سیدھا میسج دیا ہے کہ مدیپور میں روس بھی سب سے بڑا پاور بروکر اور شانتی کی پہل کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے روس نے پتن نے ایسا جو کیا ہے اس کے میسج بہت بڑے مانے جا رہے ہیں آپ کو یہاں پر دو تصویریں اور دکھاتا ہوں جو بتائیں گی آپ کو کہ یہ یدھ کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پتن نے بائیڈن کو جو اوپن چیلنج دیا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے کارن ہیں جو اس یدھ کو کبھی بھی بہت بڑا بنا سکتے ہیں اگلی دو تصویریں آپ کے سامنے امریکہ نے سیریا میں ایران سمرتیت گھٹوں کے اڈوں پر سٹرائک کی ہے یعنی یدھ کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا ایک اور سبوت آپ کے سامنے ہے امریکی ٹھکا آنے پر حملہ پہلے یہ دیکھئے یہ جو دو تصویریں دیکھ رہے ہیں اس کو میں سمجھا دوں جو ایران سمرتیت ودروہی گھٹ ہے وہ لگاتار سیریا میں اور میڈل ایسٹ میں امریکہ کے بیسز کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کل ملا کر قریب پندرہ سے سولہ اٹیک ہو چکے ہیں اب یہ کہا ہے امریکہ نے کہ وہ سیلف ڈیفنس میں بائیڈن کے آدیش پر وہ وہاں پر سیریا میں جو اڈے ہیں ایران سمرتیت گھٹوں کے ان کو نستنا بوت کر رہے ہیں اور بیتی رات ایسی ہی سٹرائک امریکہ نے کی سیریا میں ایران سمرتیت گھٹوں کے اڈے پر تو یہ دو تصویریں یہ بتا رہی ہیں آپ کو کہ کبھی بھی یہ یودھ اور بہت بڑا ہو سکتا ہے بیتی رات ایجپٹ میں گری ایک مسائل نے بھی اس یودھ کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے خطرے کو بڑھا دیا ہے یہ دو تصویریں ایک بار پھر سے دیکھئے ایک دن پہلے مصر نے شکتی پردشن کیا تھا دنیا کو بتایا تھا کہ اگر یودھ بڑکتا ہے تو اس کے لیے وہ تیار ہے اور اگلے ہی دن اس ریل سے دو سو کلومیٹر دور مصر میں ایک مسائل گرتی ہے ایک وہاں پر دھماکہ ہوتا ہے اس مسائل کے پیچھے کون ہے اس مسائل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ہوتی ہے ہماس ہے ہزباللہ ہے کوئی دیش ہے کون ہے اس کے پیچھے یہ ابھی پتا نہیں ہے لیکن مصر نے کہا ہے کہ وہ اس کی جانچ کر رہے ہیں اور ماکول جواب دیں گے تو اگر یہ کچھ اور اینگل کھول دیتی ہے یہ مسائل تو سوچئے کیسے یہ یودھ اور بڑکے گا اب آپ کو ایران کی دو تصویریں دکھاتے ہیں ایران آنکھیں تو لگاتار دکھا رہا ہے لیکن اب اس نے اپنی طاقت دکھانے بھی شروع کر دی ہے ہماس کو کھلا سمرتن دینے کے بعد اب ایران نے سین ابھیاس شروع کرنے کی ٹھان لی ہے ایران کل سے ایک سین ابھیاس شروع کر رہا ہے جس کا نام ہے اقتدار 1402 اور وہ سین ابھیاس اور ساتھ میں یہ تو تصویر آپ میرے بائی طرف دیکھ رہے ہیں ہماس کو ایران کا کھلا سمرتن ہماس کو دنیا کے ساتھ لے جا کر وہاں پر ملاقاتیں کروانا روس میں وہاں پر جا کر ان سے ساتھ بیٹھا کرنا یہ بہت بڑی اجاز اور یہ ابھیاس شروع ہو چکا ہے یہ بتایا جا رہا ہے جانکاری آ رہے تو ایک طرف اقتدار 1402 نام کا یہ سین ابھیاس اور دوسری طرف ہماس کو ایران کا یہ کھلا سمرتن یہ کچھ یہاں پر بڑے سوال کڑے کرتا ہے کہ یہ جو پتن آ چکے ہیں جو ایران کھل کر یہاں سین ابھیاس کر رہا ہے جس طرح سے مصر اپنی طاقت دکھا رہا ہے امریکہ میڈل ایسٹ میں اب اٹیک کر رہا ہے چاہے وہ کہے کہ اس کا عزریل یود سے کوئی لینا دینا نہ ہو یہ کیا بتاتا ہے اس پر آج اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے لیکن جب ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں جب ہم اتنے کرداروں کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ان کرداروں کے بارے میں بتانا بھی بہت ضروری ہے جو یود ابھی تک اسرائیل اور حماس کے بیچ دکھ رہا تھا اچانک اس سے جڑے کئی کردار پوری دنیا میں آکٹیو ہو گئے گازہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ چل رہی ہے تو سیریا میں ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں مصر میں بھی سندگد مسائل حملے سے حلکم مچا ہے اسے لے کر شک کی سوئی اسرائل پر تھی لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ مسائل یمن سے داگی گئی ہے حماس کے سمرتھن میں لیبنان کا ہزباللہ بھی اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے جسے اسرائیل کی طرف سے بھی کرارہ جواب مل رہا ہے ادھر ایران بھی حماس کا لگاتار سمرتھن کر رہا ہے اور اس بیچ موسکو میں پتن کے قریبی نتا سے حماس اور ایران کے نتاؤں نے ملاقات کی ہے ادھر چین کے راشترپتی شی جنپنگ بھی سپر ایکٹیو ہیں کیونکہ اسرائیل حماس کی جنگ سے انہیں چین کے بی آر آئی پروجیکٹ کو فائدہ اور بھارت مدھپور یوروپ آرثی گلیارے کو نقصان کی امید ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کچھ خاص مہمان ہیں میجور جنرل سنجیر میسٹرن ایس ڈیفنس ایکسپورٹ سر آپ سے گزاری شے کی پلیز یہاں پر مجھے جوائن کریں پروفیزر امیتاپ سنگھ امیرزاد ویدیش ماملوں کے جانکار اچال ملوترا کو آپ دیکھ رہے ہیں پورو راجدود آپ سبھی کا سواگت ہے لیکن جنرل مسٹرن شروعات آپ سے پوتین کے اس اوپن چیلنج کے بعد اس یودھ کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی کتنی سمبھاونایں دیکھتی ہیں آپ کو گورف سمبھاونا تو کافی دیکھتی ہے اس کے کارن ہے دیکھیں جس پرکار یہ یودھ چل رہا ہے پہلے یہ فوکس تھا حماس اور اسرائیل کے بیچ اب یہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے حضب اللہ کو بھی لگایا دیکھیں ایران اس میں مین پلیئر ہے وہ ہے نرف سنٹر اس کو سپورٹ چاہیے اور ایران کے سپورٹ مل رہا ہے بھی رشیہ سے کیسے رشیہ کو ایران نے یہ جو یودھ تھا یکرین میں اس میں کافی ساری انہوں نے سامگری دیا ہتیار وغیرہ لیکن اس میں ڈرونز مکھے تھے جو لڑائی کا دستور انہوں نے چینج کیا کہاں پر یکرین میں یہ دیکھتے ہوئے ایران اپنا فائدہ ہوتا ہے آئیے سر ادھر ہی چلتے ہیں اس وار روم میں جہاں آپ ہمیں سمجھاتے ہیں روز کی کیسے یہ یودھ آگے بڑھ رہا ہے اب جرہ اس ماب پر بھی آپ مجھے بتائیے آپ ایران کی بات کر رہے ہیں آپ میڈل ایس کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ میڈل ایس سے تو بہت آگے جا چکا بلکل میڈل ایس سے یہ بڑھتا جا رہا ہے دیکھئے ابھی رشیہ پہنچ گیا ہے وہاں میٹنگ ہوئی ہے ہماس اور ایران کے جو فورن میسٹر ہے ایران کا اس کا قارن ہے دیکھیں آج کی تاریخ میں رشیہ اور چائنا بہت بگس گینرز ہوئیں گے اس میں قارن یکرین میں جو ایک فوکس تھا یہ لڑائی کا رشیہ کا انہوں نے پورا یہ لڑائی کا فوکس چینج کر دیا ابھی میڈل ایس میں خاص کر امریکہ کے خلاف ہو گیا یہاں پر اٹیک کر رہا ہے امریکہ یہاں سے اٹیک امریکہ کے بیسز پہ ہو رہے ہیں مصر جہاں پر ایک مسائل گر رہی ہے یہ مسائل کہاں سے آئی اسریل سے آئی کسی نون سٹیٹ آکٹر سے آئی کسی کو نہیں پتا میڈیٹیرین سی میں ہزباللہ بہت ایکٹیو ہونے کی مات کر رہا ہے آپ ادھر چلے آئیے سعودی عرب نے مسائل مار کر ہوتی کی مسائل کو گرائی آئی یہاں پر ایران لگاتار اپنی طاقت دکھا رہا ہے تو یہ میڈل ایس تو پورا ایکٹیو ہو چکا ہے بلکل میڈل ایس بلکل ایکٹیو ہو چکا ہے اور اس میں لگتا ہے کہ یہ اور ایکٹیو ہوگا دیکھیں یہ پوری لڑائی سب سے زیادہ ایران کو سوٹ کرتی ہے رشیہ کو سوٹ کرتی ہے اور چائنہ کو چائنہ کو اس لیے جو آئی میک کوریڈور انڈیا کا پروپوس تھا وہ تو ابھی ایکشلی دیکھا جائے تو ستھگت ہو جائے گا کیونکہ لڑائی کے میدان میں اور جب ان سٹیویلیٹی ہے وہاں پر یہ ایکنومک کوریڈور بننے کی سماونا کافی کم ہو گئی ہے دوسرا جو میزائل گری ہے مصر میں چانسز ہیں دیکھیں اسرائیل ابھی وستار سے یہ لڑائی نہیں بڑھانا چاہتا ہے کیونکہ اس کا ارادہ بہت کلیر ہے حماس کو گازہ سٹرپ میں برباد کرنا لڑائی کون چاہتا ہے بڑھنا حماس ایران حماس حزباللہ بگ پوائنٹ بگ پوائنٹ آپ نے بگ پوائنٹ دیا ہے کہ لڑائی بڑھنے سے اسرائیل کو فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کو فائدہ ہے جو اسرائیل کے اگینسٹ ہیں میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اور جانکاری رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اور اس کو ہم اپنی اس ڈیبیٹ میں شامل کریں گے کہ لڑائی بڑھتی ہے تو فائدہ کس کو ہوگا کیا ایران کے سکور سٹ ہوں گے کیا روس اور چائنہ کو امریکہ کو اور زیادہ انگیج کرنے میں مدد ملے گی آئیے آپ کو کچھ اور دکھاتا ہوں میں ہماس کو ایران کے کھلے آم سمرتن اور مدھ پورو میں امریکی ٹھکانوں پر ایران سمرتک چرم پنتی سنگٹنوں کے حوالے پر واشنگٹن نے قرارہ جواب دیا ہے اور انہیں کہا کہ امریکہ کی سینہ نے پوروی سیریا کے دو ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے امریکہ کے مطابق ان دونوں ٹھکانوں کا استعمال ایران کی سینہ اور اس سے جلے کچھ سنگٹن کر رہے تھے ان حملوں کو امریکہ نے آتم رکشہ میں اٹھایا گیا قدم بتایا ہے امریکہ نے صاف کہا ہے کہ یہ حملے ایران کے ان حملوں کا جواب ہے جو ایران کی طرف سے سیریا اور ایراک میں امریکی ٹھکانوں پر کیے جا رہے تھے امریکہ کے مطابق ایران کے حملوں میں اس کے ایک کانٹریکٹر کی کارڈیاک ارس سے موت ہو گئی جبکہ 21 جوانوں کو ہلکی چوٹے آئی ایسے میں بائیڈن نے ایران کو سبق سکھانے کے لیے جوابی حملے کا آدیش دیا ہے امریکہ نے چیتاونی بھرے لہزے میں کہا ہے کہ اس کا ارادہ سنگھرش کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ ایران اور اس کے سمرتک سنگٹنوں کی طرف سے امریکی ٹھکانوں پر جو حملے کیے جا رہے ان کا جواب دینا ہے ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا امریکہ کی مطابق ایران ان حملوں سے اپنا پند چھلانا چاہتا ہے لیکن ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے اگر ایران کے پروکسی سنگٹنوں کا امریکی سینہ پر حملہ جاری رہا تو امریکہ اپنے لوگوں کی حفاظت میں کوئی بھی ضروری قدم اٹھانے سے ہچکے گا نہیں امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے جوابی حملوں کا اس کے ساتھ ہی امریکہ نے گازہ ید میں شامل سبھی سرکاروں اور غیر سرکاری پخشوں سے تناؤں نہ بڑھانے کی اپیل کی ہے بندکوں پر حماس کا بڑا بیان آیا ہے بندکوں کی رہائی کے لیے یدھ ویرام کی ضرورت ہے یہ ایک بڑی نیوز آ رہی ہے اس وار سے جڑی ہوئی حماس کی طرف سے حماس نے بندکوں کو لے کر کہا ہے کہ بندکوں کی رہائی کے لیے یدھ ویرام کی ضرورت ہے حماس کے قبضے میں دو سو سے زیادہ لوگ ہیں اسرائیل کی ڈیفنس فورس کے معنی تو دو سو تیس بندک ہیں جو اس وقت حماس کے قبضے میں ہیں ایک اور بڑی خبر ہے دیکھیں حماس ایران کے خلاف امریکہ کا بڑا ایکشن حماس پر امریکہ نے پرتیبند لگا دیئے ہیں امریکہ نے حماس کی سمپتی سیز کر دی ہے حماس کے نویش والی کمپنیوں پر بھی امریکہ کی نظر ہے تو حماس پر امریکہ نے اب یہاں پر ختم اٹھانے شروع کر دیئے ہیں اسلامی جہاد کے خلاف بھی یو ایس کا ایکشن فلسطین اسلامی جہاد کے خلاف بھی امریکہ نے ایکشن لیا ہے یہ اس وقت کی حماس پر امریکہ کے ایکشن کی بڑی خبر پروفیسر امیتاپ زنگ تو امریکہ حماس پر جو کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک بار پھر سے جو بگر پکچر ہے وہ پکچر تو یہی ہے کہ اگر ایران ڈیریکٹ اس کانفلکٹ میں آ جاتا ہے اگر روس یہاں پر اس طرح حماس کو ویلکم کر رہا ہے تو یہ تو اس وار کو کس طرف لے کے جا رہا ہے روس نے یہ بڑا سپشٹ کر دیا ہے کہ دیکھیں سیریا پہ جو بھی اٹیک امریکہ کر رہا ہے اس کا پرتکار روس نہیں کرے گا ہم سب جانتے ہیں کہ سیریا میں روس کا ایک بہت بڑا پریزنس ہے اور سیرین سرکار جو ہے وہ پوری طرح روس سمرتی تھے اور اب تک جو گرہی یود میں ان کی ویجائے ہوئی ہیں وہاں کے راجپتی کی وہ صرف روس کے ہی سپورٹ سے ہے لیکن یہ یودھ ویعاپک ہونے کی پوری سمبھاونا ہے صرف روس ہی انوالڈ نہیں ہے جیسا سنجھے مہسٹین جی نے کہا اس میں ایران چین یہ سارے انوالڈ ہوں گے اور یہی نہیں لیبنان جو ہجبولہ ہے اس فیکٹر کو بھی ہم لوگ ڈسکاؤنٹ ابھی نہیں کریں لیکن یہ سارے ویریابل ہیں اگر بندکوں کو چھڑانے کی جو وارتائیں چل رہی ہیں اگر وہ فائنل ہوتی ہیں اور گراؤنڈ انٹرونچن جیسا ہم پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ایک بار پوری سینہ گز جائے گی اب مجھے لگ رہا ہے جب تک بندکوں کا ایشو سیٹل نہیں ہوتا یا ان کو چھڑایا نہیں جاتا تب تک وہ گراؤنڈ انٹرونچن کبھی آئیں گے کبھی جائیں گے ویسا کر رہے ہیں جیسا انہوں نے شروعات بھی کر دی اور اسرائیل میں 50% پبلک اپینین جو لیٹس پول آئے ہیں وہ خلاف ہے کہ بندکوں کے وہاں رہتے انٹروین کیا جائے تو ایران ایک بہت بڑا دشمن تو ہے ہی لیکن ایران کو تب تک ہولڈ پر رکھنا ہوگا یا لوگ رکھیں گے اگینسٹ اسرائیل جب تک وہ سارے بندکوں کو بندک بہت بڑا یہاں پریشو ہے اس پورے وار کی دشاہ اور دشاہ تیہ کرنے کے لیے امبازر ملوترہ لیکن ایک جو سب سے بڑی پکچر کل سے سب سے زیادہ اس وار میں ہوت ہو چکی ہے وہ ہے حماس کا ویلکم روس میں حماس جیسے نون سٹیٹ آکٹر کو روس جیسے ایک بڑے سٹیٹ میں جس طرح سے وارم ویلکم کیا ہے جس طرح سے پتن کے وشیش دوت ان سے ملے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیا میسیجنگ ہے رشیا کی دیکھیں رشیا کی طرف سے میسیجنگ کلیر ہے کہ رشیا جو ہے پورے میڈن لیس میں یا پوری دنیا میں جیسے وہ پہلے ایک گلوبل پلیئر تھا آج بھی ہے اور یہ جو پوری پولرائزیشن ہوئی ہے رشیا اوکرائین کانفلیٹ کے دوران یہ اسی کا ریفلیکشن ہے اب لیکن وہی پلیئرز ہیں ایک چائنہ ہے ایران ہے رشیا ہے یا انہی کی طرح کی جو فورسز ہیں وہ ایک طرف ہیں امریکہ ورسٹ اور لائک مینڈڈ فورسز دوسری طرف ہیں یون سگیرٹی کانسل میں جو ریزولوشن میں جو ڈیویشن ہوا ہے وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا رشیا اور چائنہ جو تھے وہ ایک طرف اور امریکہ کا جو ڈرافٹ ریزولوشن تھا اس کو نکارنے میں رشیا سب سے آگے تھا تو یہ پولرائزیشن اب اس کانفلیٹ میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور رشیا جو اپنی گلوبل کانٹیکس میں اپنی جو اس کا رول رہا ہے ابھی تک ابھی حالی میں جو ارمینی آذربایڈان کانفلیٹ میں انفورچنیٹی اس کی انفلونس تھوڑا کم ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے اس کی اپنی نیبروڈ میں اس کا انفلونس تھوڑا کم ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے کیونکہ اس کی جو انوالمنٹ اکرین وار میں ہو گئی اس سے چلتے ہوئے تھوڑا سا اسے ڈینٹ ملا ہے لیکن میڈل ویس پہ وہ اپنی پریزنس اور اپنے انفلونس کو کم ہوتے ہوئے کسی بھی حالت نہیں دیکھنا چاہے گا پھر ایران ہے پھر اس سب کا کہیں نا کہیں وہ کنسیشن ڈھونڈے گا اس کی جو اپنی اکرین کے ساتھ جو کانفلکٹ ہویا ہے ویزا بھی ویسٹ کی اگر آپ نے وہاں کچھ یہ نا give and take کی بات ہوگی ہم درشکوں کو دو تصویریں دکھانا چاہتا ہوں ایک تباہی سے پہلے اور دوسری تباہی کے بعد کی ہے یہ دو تصویریں آپ دیکھئے یہ ہم آپ کو گازہ کی تصویریں دکھا رہے ہیں گازہ میں جس طرح سے ہزاروں ٹن بارود ازریل نے برسایا ہے اس کے بعد کی تصویریں ہیں یہ ایک طرف آپ دیکھئے تباہی سے پہلے کی تصویر ہے اور دوسری طرف تباہی کے بعد کی اسی جگہ کی تصویر ہے کتنی ازریل نے تباہی مچا کر رکھ دی ہے گازہ میں کتنے گھروں کو برباد کر دیا ہے کتنی عمارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئی ہیں کتنے لوگوں کے آشیانے اکھڑ گئے ہیں آپ ان تصویروں کے ذریعے صاف اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن اب آپ کو چار اور بڑی تصویریں دکھاتے ہیں جو بتائے گا کہ یہ یدھ ابھی بھی بہت زیادہ بڑا ہے تیل عویب میں ہماس کا راکٹ یعنی ازریل پر ہماس کے راکٹ اٹیک رکھ نہیں رہے یہ تیل عویب پر ہماس کے راکٹ کی تازہ تصویریں ہیں جہاں پر یہ کچھ دیر پہلے راکٹ اٹیک ہوا تیل عویب میں اور کیسے وہاں پر ہڑکم بچ گیا یعنی آرین ڈوم کے بابجوت وہاں پر راکٹ ابھی بھی اس چکر ویو کو بھیت پا رہے ہیں اس ڈھال کو کوج کو بھیت پا رہے ہیں ادھر ایک سیکنڈ میں موت کو مات دینے کی یہ تصویر دیکھئے یہ ازریل کا ایک پریوار ہے جو نیچے بنے بانکر میں جا رہا ہے گھر میں اور جیسے ہی وہ بانکر پہ پہنچتے ہوں ایک مسائل یا ایک راکٹ آ کر ان کے گھر کو ہٹ کرتا اور کچھ اس طرح سے تباہی قید ہو جاتی یہ سی سی ٹی وی میں یعنی ایک سیکنڈ کی دیری ہوتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا اس پریوار کے ساتھ یہ ایک سیکنڈ میں موت کو مات دینے کی تصویر ہے اب حماس کا ازریل پر راکٹ حملہ آپ دیکھئے تیل عویب ہم نے دکھایا تھا یہ دیکھئے یہ راکٹ کیسے لگاتار گازہ سے آ رہے ہیں ازریل کی طرف یہ آپ کو تصویریں دکھیں گی اتنی تصویریں اتنی کلوز تصویریں جو راکٹ کی ہیں وہ بہت کم قید ہوتی ہیں یہ تصویر بتاتی ہے کہ گازہ سے لگاتار راکٹ برس رہے ہیں اب گازہ میں گھس کر دیر رات ایک بڑا زمینی حملہ ہوا ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے آج کی ازریل لگاتار دو دن سے گازہ میں اپنی ٹکڑیاں بھیج رہا ہے اور وہاں حملے کر رہا ہے یہ چل کیا رہا ہے گازہ میں گھس کر دیر رات ایک بار پھر وہاں زمینی حملہ ہی نہیں کیا ہے بلکہ شین بیٹ نام کی اس کی سپیشل ٹکڑی آئی ڈی ایف کے ساتھ گھسی ہے وہاں پر اس نے بہت بڑا بوم گرایا ہے اور کوئی ٹارگٹ انہوں نے فکس کر رکھا ایسا دیکھتا ہے جو وہ وہاں پر لگاتار اچیف کر رہے ہیں رات رات میں میں آپ کو جرا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اس حملے کے بارے میں کیونکہ یہ حملہ چھوٹا نہیں ہے جنرل میسٹن بھی اوپن ہے ان سے بات بھی ہو پائے گی اس بارے میں کہ یہ حملہ کیونکہ کل ہم نے دیکھا تھا ایک بلڈوزر وہاں پر لگی بار کو توڑتا ہے پھر ٹینکوں کا پورا خونوائے اندر خوش جاتا ہے آج پھر ویسی تصویر سامنے آ رہی ہے کیا زمینی اٹیک زمینی اٹیک کہہ کہہ کر ایران نے آلیڈی وہاں اوہ اسریل نے اسریلیں باف کی جگہ آلیڈی کچھ وہاں پر کر دیا ہے کیا کل پوری رات اسریلی دیفنس فورس ایکشن میں رہی اسریلی فورس اپنے ملیٹری ویکل کے ساتھ گازہ میں گھسی جینن ریفیوجی کیم کے پاس انفرسٹرکچر کو توڑا اور ہماس لڑاکوں کو پکڑنے کے لیے ایک ایک تھکانے کی تلاشی بھی لی اس کے علاوہ گازہ کے دھائی سو تھکانوں پر اسریلی فوج نے ایر سٹرائک کی خان یونس میں اسریلی بمباری میں ہماس کا راکٹ سنٹر بھی دوست ہو گیا گازہ میں زمینی آپریشن میں آئیڈی ایف اور شن بیٹ کا جوائنٹ ایکشن دکھا جس میں ہماس کے خوفیہ ونگ کا ڈیپیٹی چیف شادی برود دھیر ہو گیا ساتھی ہماس کے پانچ کمانڈر بھی سٹرائک میں مارے گئے گازہ میں چوبیس گھنٹے میں چار سو اسی لوگوں کی موت ہوئی ہے تو اسریلی فورس کی سپیشل یونٹ شن بیٹ کے آپریشن کا ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھئے یہ ویڈیو ہے اسپیشل آؤپریشن کا ہماس لڑا کے مدنٹ ماباشر پر یہ شن بیٹ کا اٹیک آپ کو دکھا رہے ہوں اور گازہ میں ہماس کے سرنگ کے جال کو برباد کرنے کے لیے اسریلی نے اب سپونج بوم کے استعمال کا پلان بنایا ہے یہ بوم کیسے کام کرتا ہے اور کتنا خطرناک ہے یہ بتانا ضروری ہے پہلے اس بوم کا پین ہٹایا جاتا ہے جس کے بعد دو کیمیکل مکس ہو جاتے ہیں پھر اس بوم کو ٹنل میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے بعد راسائنی کریا شروع ہوتی ہے اور بوم سے فوم نکل کر پورے سرنگ میں پھیل جاتا ہے اور جب یہ بوم گازہ کی ٹنل میں خبریں اور دونوں پر میں آپ کا چھوٹا چھوٹا ریاکشن چاہتا ہوں ایک جس طرح سے اسریل کی سینہ اندر گھوس رہی ہے ان کا کیا اوبجیکٹیو ہو سکتا ہے اور یہ اسپونج بوم پر بھی آپ بتائیے کی کتنا کامیاب ہوگا اسریل کی سینہ کا اوبجیکٹیو بہت کلیر ہے کہ ہماس کا ڈسٹریکشن وہ ہے لارجر ایم ایمیڈیٹ ایم ایمیڈیٹ ایم میں یہ ہے کی جتری بھی ایس ٹرائکس اور روکیٹس اور مزائز فائر کیے گئے ٹارگیٹ کو سوفن کیا گیا ہے اور ابھی انہوں نے دو پروبنگ اٹیکس یا ریڈز کیے ہیں ایک دن نور سے اور کل ایس سے کیا ہے اس کا بیسک مقصد ہے جو گھر ہے مکان ہے جو آؤٹر پیریفری میں ہے اور کئی کئی وہ سرنگ دکھ رہی ہے تو ٹینک کی سب سے بڑی خوبی ہے اس کے پاس ڈائریکٹ فائرنگ ویپن ہوتا ہے مطبع وہ ون ٹونٹی ایم ایم سپوٹ بیرل گن ہے وہ بلکل پن پوائنٹیڈ جس ٹارگیٹ کو آپ بولیں گے وہاں فائر کرے گی اس کے ساتھ بیزائلز بھی ہیں اور یہ مشین گنگ بھی ہیں تو ٹینک کی اور ٹینک کو خود پروڈیکشن ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی کوبی ہے ٹینک کی سروائیویویویٹی اینٹی آرمر اینٹی پروڈیکشن ہے تو یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے ابھی ایک پروبینگ اٹیک ریٹس کیے ہیں جس سے جب پریفری میں پریفری مطبع بھار کے علاقے میں جو گھر ہیں ان کو دیرے دیرے جاں پر یہ ایک طرح کا شیپنگ آپریشن ہے جب کبھی بھی کچھ بلا اٹیک کریں گے تو اس کے لئے پریپیر ہو رہے ہیں گراؤنڈ اوفینسیب بھی جو ایک ٹپیکل گراؤنڈ اوفینسیب ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا کہ ساری وہ فورس چلی جاری ہے کیونکہ اچھا سر اچھا سر ٹھیک ہے اس پہ میں بات کروں گا سپانج بوم کتنا مددگار ہوگا دیکھیں سپانج بوم بہت مددگار یہ ہوگا کیونکہ اس کو یوز کرتے ہی جیسی وہ ٹینل کے اندر جائے گا پھٹے گا اس کے فوم وغیرہ نکلیں گے تو اس سے بھی فرق پڑے گا لیکن ایک اس کی آج پرابلم ہے یوسیج میں ابھی ہوسٹیجز ہیں اندر وہ پرابلم ہے یہ جو بات ہے ہوسٹیجز کیا اسریل کو اسی نے روک رکھا ہے یا اسریل کیونکہ جانتا ہے کہ زیدے گراؤنڈ آپریشن امریکہ کرنے نہیں دے گا یا وہ دیش اس پر پریشر ڈالیں گے جس کے ہوسٹیجز جس کے ناغرک ان کے ہماس کے پاس ہوسٹیجز ہیں اس لیے وہ چھپ چھپ پر ایسا کچھ کر رہا ہے جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ پریفیری میں وہ ابھی پرپریشن کر رہا ہے یا چھپ چھپ کر پریفیری کے شیپنگ کے چکر میں اور زیادہ اندر گھس رہا ہے دیکھیں میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں یہ جو آپ کے سامنے جانکاری ملے کر آ رہا ہوں وہ آپ دیکھئے پہلے کس طرح سے ایک بہت بڑا اور انگل اس میں آیا ہے اس پورے معاملے میں ایک بہت بڑا انگل آیا ہے امریکی راشترپتی کا امریکی راشترپتی کا یہاں پر انہوں نے بائیڈن ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ گازہ میں مرتکوں کے آخروں پر بھروسہ نہیں ہے اس کے بعد ہماس نے دعویٰ کیا کہ سات ہزار لوگوں کی لسٹ دے دی گئی ہے یعنی ہماس یہ کہہ رہا ہے کہ جن سات ہزار لوگوں کے اسریل کے حملے میں مرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے تو ہماس یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا بہت بڑا ڈسٹرکشن یہاں پر ہوا ہے اب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں اب سات ہزار لوگوں کی لسٹ ہماس جو دے رہا ہے اس کا آثنٹیک اس کا ویریفیکیشن ہوا نہیں ہے وہ یہ بات کی بات ہے لیکن تباہی اور تصویریں بیان تو کر رہے ہیں کہ گازہ میں کس طرح سے وہاں پر بم برس رہے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے ازریل ہماس جنگ میں مرنے والوں کا عقلہ بڑھ گیا سات ہزار تین سو چھبیس فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے اس جنگ میں اب تک چودہ ہزار سے زیادہ لوگ غائل ہیں مرنے والوں میں تین ہزار سے زیادہ بچے ہیں یہ اس وقت اس یدھ سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے کیوں یہ یو داؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے اس سے جڑی ایک اور خبر عراق میں امریکی بیس پر پھر حملہ ہوا ہے این الاسد بیس پر ڈرون سے حملہ ہوا ہے عراق میں سیریا میں لگا تار امریکی بیسز پر اٹیک ہو رہے ہیں اور اسی لئے امریکہ نے کہا کہ ہم نے سلف ڈیفنس میں سیریا میں اٹیک کیا ہے لیکن یہ اٹیک یہ اٹیک کس طرف اس یدھ کو لے کر جا رہے ہوں گے میں پروفیسر مطاب سنگھ مجھے یہ بتائیے یہ جو پورا معاملہ جو پتن کا اوپن چیلنج ہے یا پھر چائنا کے ایکٹیو ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بات آئی کہ سیریا میں جو وہاں پر سپلائی لاہ کا جو حماس کو ایران سے جو ہتھیار جاتے ہیں وہ سیریا کا جو بیسز ہے وہ جو امریکہ کا جو اٹیک ہے امریکہ چاہے کہے کہ اس کا اسرائیل سے لینا دینا نہیں ہے لیکن ٹائمینگ کیا بتاتی ہے دیکھیں امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ سیریا اور لیبنان دونوں بہت بڑے پلیئر جو ہیں اس ریجن میں ان کا کسی طرح سے directly intervention ہو چاہے وہ حماس کو ایڈ کریں یا ہجبولہ کی طرح وہ اسرائیل پر راکٹ داگنے لگیں کیونکہ امریکہ کا یہ ایک بہت بڑا ویسٹیڈ انٹریس بھی ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ سیریا میں جو وار چل رہا ہے اس سمیں وہ اس کو کنٹرول میں رکھے اور سیریا میں صرف امریکہ ہی نہیں روس بھی ایک بہت بڑا پلیئر ہے وہاں کے ریجیم کو سپورٹ کرتا ہے صرف گازہ پٹی میں ہیں تو اگر یوین بھی انوالڈ ہے یا اس کے لوگ مارے جاتے ہیں تو یہ ویش ویعاپی ایک بہت بڑا ایک اسرائیل کے اگینسٹ ایک ریزنٹمنٹ ہوگا اور وہ شروع بھی ہوگیا جس طرح ایٹانیو گوتریس نے ڈیبیٹ میں کہا کہ کسی بھی طرح سے حماس کو ہم مافی نہیں دے سکتے لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ سیویلین پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں ان کو کسی طرح ہم کنڈون کر دیں یا اس کو بھول جائیں تو اس طرح سے یہ ویاپک پوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو اپنے نیریٹیو میں لائے جائے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس سے پہرے آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں جو ابھی ہمارے پاس آئی ہیں بمباری سے گازہ کا نقشہ کیسے بدل رہا ہے یہ ہم آپ کو لگتار دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے گازہ سمباری سے کیسے بدل چکی ہے ایک اور بڑی آپ کو تصویر دکھاتے ہیں سیما کی اور بڑھتی اسریلی سینا یعنی اسریلی سینا لگتار غازہ سیما کی اور بڑھ رہی ہے اور ان کا جمعولہ بڑھ رہا ہے اور ان کے ٹانک پہنچ رہے ہیں اور ان کے آرم ویکل پہنچ رہے ہیں یہ سیما کی اور بڑھتا ہوا اسریلی سینا کا یہ کافلہ بتاتا ہے یہ دکھشنی گازہ کی اور یعنی ابھی جو پورا پریشر تھا نورت گازہ کی طرف تھا پورا فوکس نورت گازہ یعنی اوپری جو گازہ کا علاقہ ہے جو نورت گازہ اور گازہ سٹی وادی گازہ سے اوپر پڑھتے ان کی طرف لیکن اب دکھشنی رافہ بورڈر کی طرف خان یونیس کی طرف بھی ان کا خافلہ جاتا ہوا یہ اس کی تصویر ہیں اسی بیچ ایرانی سینا کا یدھا بیاس یہ کیا ہے یہ کیا میسج ہے ایران یہاں کس کو اپنی طاقت دکھا رہا ہے ایران کیا کہنا چاہتا ہے یہ تصویریں بہت زیادہ بولتی ہیں ویسے کہتے بھی ہزاروں شبدوں کے برابر ایک تصویر ہوتی ہے یہاں تو بہت ساری تصویریں ایران نے دکھا دی بہت سارے اور دیکھیں اس پوری جنگ میں ہم نے کہا کہ مدہ نیراتیو کا بھی ہے ہر کوئی اپنے حساب سے نیراتیو گڑھ رہا ہے جیسے آپ دکھاتے آپ کو اس ریل کے کٹھر پنتی کہہ رہے کہ گازہ کا پوری طرح صفایہ کر دو نیتنیاؤں کی پارٹی لیکوٹ پارٹی کے ایک نیتہ نے کہا گازہ کو ڈیس ڈرین بنا دو ایک دن میں وہاں چار ہزار ٹن بارود برسا دو جبکہ گازہ کا بارود ہساب یہ کہتا ہے کہ اس سے کئی گناہ زیادہ بارود گازہ پر برسایا جا چکا ہے وہ حساب آپ کو دکھائیں گے ادھر ہزبولہ نے دھمکی دی ہے کہ وہ اب اسرائیل کی نیوی پر اٹیک کرے گا حماس کے چیف اسماعیل ہانیا کی مانے تو ابھی سب کچھ ان کے حساب سے چل رہا ہے فلسطین کا مددہ پوری دنیا میں چرچہ کا وشاہ بن چکا ہے جو ان کی بڑی کامیابی ہے حماس کا جس طرح سے روس میں سواگت کیا گیا اس میں بھی سٹیٹ ورسز نون سٹیٹ اکٹر کی بحث چھیر دی ہے کہ ایک روس جیسا دنیا کا بڑا دیش حماس جیسے نون سٹیٹ اکٹر سے ملاقات کیوں کر رہا ہے کیا ہے ان کے ویسٹر انٹریسٹ اور ایک جو سب سے بڑا نیریٹیو ہے وہ امریکہ سے کہ امریکہ کے راشتر پتی نہیں چاہتے کہ یہ یدھ انٹی مسلم بنے انہوں نے امریکہ میں کچھ مسلم نیتاؤں سے ملاقات کی ہے وہ چاہتے اس کا ریزن کیا ہے میں آپ سر جنرل مسلم چاہوں گا آپ یہاں پر آج لیکن میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا بارود کا حساب غازہ کا بارود حساب جیسا کہ دیکھ لیجے لیکن پارٹی چار ہزار ٹن بارود برساد گازہ پر ایک دن میں لیکن 18 67 اور ایک دن میں ایوریج 500 اٹیک ہیں یہ گازہ کا بارود حساب ہے جنرل مسلم آپ میرے ساتھ رہیے گا میں اچل سر کے پاس جانا چاہتا ہوں میں امریکہ کے راشترپتی کی اس بات پر آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ نیتن مسلم نہ بنے اس میں ان کی چھپی ہوئی چاہتے وہ کیا چاہتے ہیں دیکھیں یہ بہت کلیر ہے امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا انٹی اسلام ہو جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جو میڈل اس پہ اپنی پوزیشن کو سرونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بہت ریلیشن اس کے بات کافی گیا پایا تھا 94 جار جار نے کی جا رہی ہے کہ اس رائیل کو انٹیگریٹ کیا جائے میڈل اس کے ساتھ اور میڈل اس میں امریکہ کی امپورٹنس کو بڑھایا جائے اب اسی کانٹیکس میں آپ جو انڈیا میڈل اس یورپ ایک ایک کولیڈور کبھی نہیں چاہے گا کہ اس انٹی اسلام رنگ دیا جائے اس ریل میں کیسی بات ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک دن میں چار ہزار ٹن بارود گرا دو ڈیز 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 پریبن سو گن ہنڈ گن کم فائر پاور مانتے ہیں کارن یہ ہے کیونکہ اس علاقے کو برگ برگ کرو پر یہاں پر 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 یہاں بتا سکتے ہیں آپ مجھے کیونکہ یہ 3655 سکوار کلومیٹر کا ایریا ہے اگر یہ گازہ پٹی پر ایک دن میں 4000 1000 بارود گر جائے گا تو کیا حال ہوگا سر دیکھیں حالات تو بہت خراب ہوئیں گے کوئی شک نہیں آمومن طور پہ روڈ بلوکس لگا جائے سر یہ سب میں سمجھ گیا ایک آدمی کے لئے کتنا بارود دین اف چار ہزار تن بارود کی مانگ یہ جائز ہے ایک دن میں جائز تو نہیں یہ دیکھیں جائز جائز جب ہوتی اگر صرف ہماس ہوتے پر وہاں پر سیویلین جو پلسطین لوگ ہیں وہ ساری ارچن ہے بہت 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 وہاں پر عام لوگ ہیں عام لوگوں کی جانے جا رہی اسماعیل ہانیہ کا صاف کہنا ہے کہ ہمارا اوبجیکٹیو پورا ہو گیا یعنی وہ مدہ جو میڈل ایس میں گوڑ ہو رہا تھا اس کو حماس نے زندہ کر دیا دیکھیں ازرائیل اور امریکہ دونوں حماس کو پلسٹین سے کنفیوز کر رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ حماس کا ٹیرری سٹرائک ہے انتونیو گتریس یا جو بھی سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ کو اگر آپ نے پچھلے سولہ سال سے جیل بنا کے رکھا ہے اور جو پلسٹین کا موٹ کویسٹین ہے جو ایک سٹیٹ سلیوشن ہے آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں تو آپ حماس کو ختم کریں گے تو کوئی ایک دوسرا حماس آ جائے گا اور اس طرح سے حماس کے پرتی سیمپتی بھی بڑھتی جاتی ہے حالانکہ وہ بالکل غلط ہے وہ ایک ٹیرریس ایک ٹیرریس اس پرتی سیمپتی ہونی نہیں چاہیے لیکن جو موٹ کوئی ایڈریس نہیں کرنا چاہتا ہے وہ ہے فلسطین سب چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی ترہ اس کو ایک ٹیرریس پرابلم کی ترہ سولف کر لیا جائے کل کا کل دیکھیں گے مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے سب اپنے انٹریس کے حساب سے کام کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے